دوستو اکبار پھر سے آپ کا سواغت ہے حکیم اجمل خان یوٹیوب چینل میں آج آپ کی خدمت میں ایک بہت شاندار چیز لے کر حاضر وہوں آج آپ کو ایک ایسی ڈرنک بتاؤں گا جس بندے نے یہ ڈرنک ایک مہینہ استعمال کر لی ایک مہینہ استعمال کرنے کے بعد ایسی طاقت اور قوت کا وہ مالک ہوگا کہ بیوی مائی کے جانے کے بہانے ڈھونڈا کرے گی کیونکہ اتنی طاقت اور قوت ہوگی کہ روزانہ بیوی کی نیند خراب بیا کرے گی میری آپ سے یہی گجالش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل کا ایکنٹ جرور دبا دیجئے کیونکہ آپ کی خدمت میں روزانہ اچھے اچھی چیزیں لے کر حاضر ہوتا ہوں تاکہ آپ کی صحت درست ہو جائے آپ کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو جائے تو جن لوگوں نے گلدکاریاں کر کے گلت کھانا پینا کھا کے اپنے آپ کو اتنا موٹا اتنا بیکار کر لیا کہ جو فاس فوڈ وغیرہ ہے اندر سے ان کو خوکلہ کر دیا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے بہت شاندار یہ چیز لے کر حاضر ہوں یہ ڈرنک کیا کرے گی آپ کے اندر جو طاقت اور قوت کی کمی ہیں اس کو بڑھائے گی آپ کے اندر ایکسٹرا فیٹ جو فاسس چیزیں ہیں وہ بہار نکالے گی پشاب کے رستے اور ساتھ ہی جو آپ کے عضو کے چاروں طرف جو فیٹ جم جاتا ہے جس سے آپ کی طاقت میں بہت زیادہ گراوٹ آ جاتی ہے اس کو یہ ختم کرے گی فیٹ کو اور آپ کی طاقت میں اضافہ کرے گی تو بہت زبردست یہ ڈرنک ہے کیسے تیار کریں گے سب سے پہلے ایک گلاس پانی لیں اس کو عبالنے کے لیے رکھ دیں اس کے بعد جب اس میں خدے آنے شروع ہو جائے تو اس میں ایک چمچ کلونجی کی ڈال دینی ہے کلونجی ڈالنے کے بعد اچھی طرح اس کو گرم کریں جب وہ گرم ہونا شروع ہو جائے تو ایک چمچ اس میں سواف کی ڈال دیں دونوں کو اچھی طرح گرم کریں اتنا گرم کریں کہ پانی آدھا رہ جائے اس کے بعد اس کو اتار کر چھان لیں اور چھاننے کے بعد اس میں ایک حضب زائقہ جتنا میٹھا پسند کریں گڑ کی ایک چھوٹی سی ڈلی ڈال دیں تاکہ آپ کا جو زائقہ ہے جو میٹھا ہے وہ درست ہو جائیں اس کے بعد اس کو پینے کا طریقہ کیا ہے پینے کا طریقہ پینے کا ٹائم جو بہتر ہے وہ شام کے وقت کا ہے اثر کی نماز کے بعد آپ کو اس ڈرنک کو چائی کی طرح سپسپ کر کر پی لینے ہیں انشاءاللہ جن بندوں نے بلکل ہتھیار ڈال دیئے بلکل بیکار ہو چکے ہیں ان لوگوں کے لئے بہت سبردست اور شاندار چیز ہے ایسی چیز ہے جو آپ کی طاقت میں بے انتہا اضافہ کرتی ہے تو ملتا آپ سکتے لئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خوبصورہ خیال رکھیں شکریہ دھنیواد جہن